مومن کا خواب نبوت کا چھالیسوں حصہ ہے کہ تحت تبلیغی جماعت اور دعوت اسلامی کے بائی خوابوں کے ذریعے اپنے حق ہونے کا ثبوت دیتے بلکہ رائے وینڈ اور ملتان کے اجتماعات میں کئی لوگوں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سمیت آتے دیکھا ہے اور الفیہ بیان موجود ہے کیا شیطان خواب میں آ سکتا ہے شیطان خواب میں تو آ سکتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا یہ بات پکی سمجھ لیں شیطان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا لیکن شیطان جو اٹھا ہے وہ کسی اور کی شکل میں آئے اور کہے میں تیرا رسول ہوں تو اس پر تو پابندی کسی نے نہیں لگائی سمجھا ہی بات میرے سامنے کئی لوگوں نے خواب بیان کی ہے میرے سامنے ایک آدمی نے خواب بیان کیا دیوبندی یہ کامرہ کرینے والا غالی دیوبندی اس کو میندہ ہو دیتا تھا وہ کہتا ہے میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے فرمایا کہ یہ آلی عدیس جو ہے نا یہ سعی نہیں ان سے بات کر رہا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے میں دیوبندی ہو گیا اندھر یہ ایک دوسرا آدمی تھا وہ ڈاکٹر واہ فیکٹری کا انہیں کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے آپ نے فرمایا تبلیگی جماعت ارے سعی نہیں ہیں ان سے بچو تو دونوں یہ نہیں دوبندی تبلیگی جماعت والے دوبندی تبلیگی جماعت وہ ڈاکٹر جو ہے تھا وہ ڈاکٹر اسرار کی پارٹی کا تھا تو یہ جو ہے نا اس طرح کے خواب جو ہے نا یہ جو جھوٹے خواب ہیں یہ تو بتا نہیں کس کو اس نے دیکھا ہے میرے سامنے ایک آدمی نے خواب بہان کیا کہ اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا ہے میں نے پوچھا کیسی شکل تھی وہ کہتا بڑا نورانی تھی رہا تھا بالکل سفید داری تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سفید داری نہیں تھی کالی تھی تو بھئی یہ جو آدمی خواب دیکھنے کا دعوی کرتا ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کوئی اتبار نہیں ہے آپ کی وفات کے بعد کیونکہ شکل آپ کی جو ہے نا وہ جانتے نہیں ہیں چہرہ مبارک جو ہے ہمیں کیا پتا ہی کوئی اگر بتا بھی دینا کہ آپ کیس طرح چہرہ تھا اس طرح داری تھی سمجھ نہیں آسکتی سہی تو اس لئے خواب کو جو ہے وہ کوئی خوجت نہیں ہے تارو قادری صاحب نے پھر اس کے جواب بھی دی تھے انہیں تین گھنٹے دگری کی انہیں کہا دو بندی ہو مجھے برا کہتا تم تو سارے خواب ہی خواب ہے تمہارا خواب کا ایک واقعہ سماؤں ہوں ہمارے گاؤں میں ایک عام آدمی ایک مولوی صاحب کے پاس گیا انہیں کہا وہ آدمی فوت ہوگا اس کا نام رفاقت تھا اللہ بخش لی انہیں مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب میں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی کو جس کی داری منڈی ہوئی ہے اور چہرہ سارا کالہ سیائی ملی ہوئی ہے ایک آدمی کو خواب میں دیکھا انہیں کہا جس آدمی کو تم نے خواب میں دیکھا منافق ہے یہ انہیں کہا مولوی صاحب میں نے تجھے خواب میں دیکھا وہ تھوڑی دیکھ خاموش رہا پھر کہتا ہے کہ میں کل تک منافق تھا آج یہ جو ہے میں توبہ کر گیا